علامہ صاحب یہ اشارت فرمائیے گا کہ حج کی اقسام کتنی ہیں حافظ صاحب یاد رکھیں کہ حج کی بنیادی طور پر تین اقسام ہیں صحیح یعنی لوگ تین قسم کے حج ادا کرتے ہیں اور اب تک کرتے چلے آئے ہیں صحیح ایک ہے حج افراد ٹھیک ہے یہ مفرس افراد ہے صحیح یعنی صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا حج کے ایام میں صحیح تو صرف اور صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا اس میں عمرے کا کوئی سلسلہ نہ ہو تو یہ حج افراد کہناتا ہے بہت آسان ٹھیک ہے حج تمتوں یہ وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں حاجی سب سے پہلے عمرے کی نیت سے احرام بانتا ہے ٹھیک ہے پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق تقصیر کروانے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور پھر حرم شریف ہی کے اندر وہ قیام کرتا ہے وہیں پر موجود ہے مکہ میں مدینہ میں موجود ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی حج کے باقاعدہ ارکان کے جب ایام شروع ہو جاتے ہیں آرز الحجہ اس وقت وہ وہیں پر احرام بانتا ہے حج کا پھر تو ایک سفر میں جو دو فائدہ اٹھا لے اس کو تمتوں کہتا ہے نفع اٹھانا مراد ایک ہی سفر میں ہم چلے تو فلائٹس اگر شروع میں ہیں ابھی حج کے باقاعدہ وقوف عرفہ میں بیس دن باقی ہیں دس دن باقی ہیں تیس دن باقی ہیں تو عام طور پر پھر بندہ سب سے پہلے عمرے کے احرام بانتا ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اتار دیتا ہے پھر وہ حج کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے حج ہوگا مدینہ شریف چلا جاتا ہے مکت المکرمہ میں موجود ہوتا ہے پھر جیسے ہی ساز الحجہ عرض الحجہ کے ایام قریب آ جاتے ہیں پھر وہ حج کی نیت سے احرام بانتا ہے تو فرمائے یہ تمتع سفر ایک ہی ہے فائدہ دو اٹھا لی عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا اور ایک ہے حج قرآن اس میں ابتدائی طور پر یہ حاجی عمرہ اور حج دونوں کی نیت کے ساتھ وہ ایک ہی احرام بان لیتا ہے یعنی جب گھر سے چلتا ہے تو اسی وقت وہ یہ دونوں نیت شامل کرتا ہے اے اللہ میں نے اسی وقت حج کا بھی ارادہ کیا اور عمرہ کا بھی ارادہ کیا تو جو قارن ہوتا ہے حج قرآن کرنے والا اس کو اللہ رب العالمین کے بارکہ سے سعادت ملتی ہے کہ وہ ایک ہی احرام کے ساتھ دو عظیم عبادتیں بجا لاتا ہے سب سے پہلے وہ حرم پاک میں جا کر عمرہ مکمل ادا کرتا ہے پھر وہ احرام اتارتا نہیں کیونکہ اس نے دونوں نیت کے ساتھ ایک احرام بانتا ہے ملا لیا ہے عمرہ اور حج اسی لئے قرآن ہو گئے مل گئے ہیں دونوں عمرہ اور حج دونوں ملا لیا اس نے اب وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام ہی کیا حالت میں رہتا ہے حالت نہیں کرواتا تقصیل نہیں کرتا اور پھر وہ کہتا ہے آج کل پرسو فوراں مجھے منا کی طرف جانا ہے تو پھر اس نے نیت تو پہلے ہی کر لی ہوتی ہے پھر وہ مکمل طور پر حج کی ارکان ادا کرنے کے بعد جب تمتو کرنے والا جب احرام کھولتا ہے تو اس وقت قرآن کرنے والا احرام کھولتا ہے فرق یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں اس نے عمرہ بھی ادا کیا اسی احرام میں اس نے حج بھی ادا کیا اور آہناف کے نصیق حج قرآن افضل ہے اور یہ سنت مصطفیہ بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ